بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائپر لرد کے ناظرین کو خوش آمدیر ناظرین پہلی ویڈیو میں آپ جان چکے ہیں اسماعیلی بہرہ کون ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ان کے عقائد بیان کریں گے نمبر ایک توحید مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی میں اول ہوں آخر ہوں قائم ہوں باطن ہوں لیکن اسماعیلیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی صفت سے موصوف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات در حقیقت آئمہ کی صفات ہیں چنانچہ ڈاکٹر زاہد علی اپنی کتاب تاریخ فاطمین مصر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کسی صفت یا نات سے موصوف نہیں کیا جا سکتا اسے کسی صفت سے موصوف کرنا گویا اس کی ذات میں کسرت ثابت کرنا ہے جو شرک کا مترادف ہے نمبر دو کلمہ مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جبکہ اسماعیلی بہروں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولانا علی و علی اللہ وسی رسول اللہ نمبر تین رسالت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں ان سے خطہ سرزد نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مخلوق میں کسی کو ان انبیاء جیسا مقام حاصل ہے اس کے برعکس اسماعیلیوں کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ان کے آئیمہ کا درجہ انبیاء علیہ السلام سے بلند ہے اور جعفر بن منصور الجمن کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی تنزیل ہے ان کی شریعتوں میں اختلاف اور شباہ پایا جاتا ہے ان سے گناہ سادر ہوئے کیونکہ انہوں نے ایسے مراتب طلب کیے جن کے وہ مستحق نہ تھے وہ سب غیر معصوم تھے ان میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں نعوذ باللہ چنانچہ اللہ تعالی خود آپ کو خطاب کر کے فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بخلاف اس کے آپ کے وسیع مولانا علی اور آپ کی نسل میں جتنے آئیمہ ہوئے ان کی حد تعویل ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا نمبر چار ختم نبوت تمام مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آپ کی کتاب قرآن پاک اور شریعت آخری ہے مگر پھرکہ اسمائلیہ کے امام معیز سے منقول ساتھویں دعا جسے اسمائلی شمبہ یعنی ہفتہ کے روز پڑھتے ہیں اور اسے نہائیت متبرک سمجھتے ہیں میں امام محمد بن اسمائل کے متلک کہا گیا ہے کہ وہ ساتھویں امام ہونے کے علاوہ ساتھویں وسیع، ساتھویں ناتق اور ساتھویں رسول بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قیام سے عالم التباہ کو ختم کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو متل کیا اصل عبارت عربی میں ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر پانچ صحابہ اکرام سے محبت، بغض و عداوت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک واز اور سچے مومن تھے مگر اسماعیلی صحابہ اکرام سے بغض اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ اکابر صحابہ اکرام کی تکویر بھی کرتے ہیں نمبر چھے امامت عمومی طور پر آئیمہ سے متلک اسماعیلی یہ عقیدے رکھتے ہیں ان کا درجہ رسول کے برابر اور دوسرے نبیوں سے بالاتر ہے امام حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتا ہے امام کو شریعت میں ترمیم کرنے کا اختیار ہے آئیمہ خدا کے عصاف سے محصوف ہوتا ہے امام معصوم ہوتا ہے اس سے کوئی خطہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ کسی کبیرہ یا سگیرہ گناہ کا قصد کر سکتا ہے ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے اس کے وجود سے زمین برقرار ہے ورنہ وہ تزلزل ہو جائے امام مذہبی اور سیاسی دونوں حکومتوں کا مالک ہوتا ہے زمین کے ہر حصے پر وہ حکومت کر سکتا ہے اس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے نمبر ساتھ قرآن کے بارے میں عقیدہ نبی یا رسول کا کام یہ ہے کہ جو بات اس کے دل میں آتی ہے وہ بہتر معلوم ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے اور اس کا نام کلامِ الٰہی رکھتا ہے تاکہ لوگوں میں یہ کول اثر کر جائے اور وہ اسے مان لیں تو ناظرینِ محترم یہ تھے اسمائلی بوہرہ لوگوں کے عقائد امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل بٹن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفومیٹک ویڈیو آپ کو ملتے رہیں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ